اس وقت کی بڑی اور بہت دکھت خبر آپ کو سنا دیں ہندوستان کے مشہور شائر ڈاکٹر راہت اندوری اب اس دنیا میں نہیں رہے جی ہاں آپ کو بتا دیں ڈاکٹر راہت اندوری کا اربندو ہاسپیٹل میں دل کا دورہ پڑھنے سے آپ سے کچھ دیر پہلے ندھن ہو گیا ہے دس گھنٹے پہلے راہت اندوری نے سویم اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنے سواست کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ مجھ میں کورونا کے شروعاتی لکشر دکھنے پر کورونا کا ٹیسٹ کرائے گا جس کے بعد ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے اور مجھے اربندو ہاسپیٹل میں بھرتی کرائے گیا ہے اور آپ سے کچھ دیر پہلے شام کے پانچ بجے ڈاکٹر راہت اندوری نے اپنی انتیم سانسے لیتے ہوئے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا آپ کو بتا دیں راہت اندوری کا دل کا دورہ پڑھنے سے راہت اندوری کا ندھن ہوا ہے اور راہت اندوری اب اس دنیا میں نہیں رہے اردو ساہیت لے جگت کی ایک عظیم و شان شخصیت تھے ڈاکٹر راہت اندوری اور ان کے اس ندھن سے اردو جگت کو جو چھتی پہنچی ہے اس کے بھرپائی ہو پانا صدیوں تک بھی اسمبھو لگتا ہے راہت اندوری بڑی عمر کے لوگوں سہیت یوواؤں کے بیچ بھی کافی لوگ پریے تھے اور پچھلے دنوں ان کی غزل کا کچھ حصہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں سوشل میڈیا پر بھی کافی وائرل ہوا تھا جس کے بعد سے یوواؤں خاص انہیں سننے لگے تھے اور بھی زیادہ دیکھنے لگے تھے اور ان کی لوگ پریتہ یواؤں کے بیچ اور بھی بڑھی تھی وہیں آج یہ دکھت ساماچار نکل کر آیا ہے جہاں راہت اندوری نے اب اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اور اس دنیا میں نہیں رہے سنے راہت اندوری کے کچھ شیر و غزلی کہتا ہوں کہ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں یہ خیال آتے ہی ہم سائے سے ڈر لگتا ہے یہ خیال آتے ہی ہم سائے سے ڈر لگتا ہے وہ نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف اب مجھے شیر نہیں گائے سے ڈر لگتا ہے موسیقی موسیقی 년